پکوڑا غریب پرور پکوان ہے جو جیب پر نہ صحیح پیٹ پر تو ضرور بھاری رہتا ہے یعنی کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی شاید اسے لیے پاکستان میں ہر ریلوی سٹیشن پر نان پکوڑے کا ڈھابا مل جاتا ہے تاریخ کے پنوں اور معارقین کے مطابق پکوڑے بنانے کی لط انسان کو روزے فرض ہونے کے بعد ہی لگی تھی گوگل نے بتایا کہ ایک ہزار پچیس ایسوی کے پکوان میں پکوڑا اپنی جگہ بنا چکا تھا سنسکرٹ اور تامل سنگم عدب کے مطابق دو کتابوں منہ سولیسہ اور لوکو پراکا جو کہ ایک ہزار پچیس اور گیارہ سو تیس ایسوی میں تحریر کی گئیں ان میں بھی پکوڑوں کا ذکر پا جاتا ہے یہ سنسکرٹ زبان کے دو الفاظ پکوہ اور واتا سے مل کر پکواتا کہلاتا تھا پکوہ کے معنی پکا ہوا اور واتا کے معنی گھٹلی کے ہیں یعنی بیسن اور سوکھے مسالہوں کا ایسا عمیزہ جس میں آلو اور پیاز کو ملا کے تلہ جاتا ہے لوکو پراکا میں ایسا بھی درج تھا کہ بیسن کے عمیزے کو مسلی کی شکل والے سانچوں میں ڈھال کر سرسوں کے تیل میں تلہ جاتا تھا چونکہ اس کی پیدائش ہندوستان کی ہے تو علاقائی نام بھی زیادہ تر ہندوستانی میں ہی ملتے ہیں میڈم نور جہاں کے گھرانے کی بہو آئیشہ برد جو لاہور میں یہ گھر کا ہے کہ نام سے کیٹرنگ سرویس کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرہ مزان میں پکوڑوں کا آرڈر نہیں لیتی کیونکہ بنا کر رکھنے سے ان کا ذائقہ اور ساخھ آسی ہو جاتی ہے اور مزہ نہیں آتا میں صرف آرڈر پر بیسن کا عمیزہ بنا کے دی دیتی ہوں پکوڑے کا گرم نرم یا کرکرا ہونا بھی ہماری زبان کا چٹخارہ ہی تو ہے شف زبیدہ تارک مرہومہ جنہیں ہم سب زبیدہ آپا کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں ان کے ٹوٹکے اور کھانے پاکستان کے ہر کیچن کے رونک رہے ہیں ان کی صاحب زادی شاہ جمشید سے بھی ہم نے پکوڑوں کی ڈیمانڈ اور باریکی پر بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پکوڑوں کے بغیر افطار اور رمضان کا تصور مکمل نہیں ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امی پکوڑوں کے بیسن میں تھوڑا میٹھا سوڈا بھی ملایا کرتی تھی جس سے پکوڑے گھٹلی جیسے نہیں بلکہ ہرکے پھوکے رہتے ہیں لیکن اگر بازار میں ملنے والے پکوڑوں کی بات کریں تو وہ گھٹلی نما ہی ہوتے ہیں بیسن میں لتھرے ہوئے آلو پالک پیاس کے پکوڑے واقع کے ساتھ ساتھ چکن مچھلی اور کیمے کے پکوڑے بھی ہم ملتے ہیں گوشت اور انڈے کی پکوڑوں میں گلاوڈ کو بھی نظرانداز نہیں کیا رہ سکتا پشپیش جی کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے لیے شراب حرام نہیں وہ اس کے ساتھ چکن مچھلی یا ابلے انڈو کے پکوڑے بھی نوش کرتے ہیں پکوڑا غریب پرور پکوان بھی ہے جو جے پر بھاری نہ صحیح پیٹ پر ضرور بھاری رہتا ہے یعنی کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی شاید اسی لیے پاکستان میں ہر ریلوے سٹیشن پر نان پکوڑے کا ڈھابا مل ہی جاتا ہے تہوار ہو یا مزار رمضان ہوں یا گھر پر مہمان سبھی کے دنوں پر راج کرتا ہے گرم اگرم پکوڑا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا